کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اور اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے سچی اس کی عزت کر دیں گے چاہت رکھتے ہیں نہ کہ کوئی دشمنی نکان نہیں ہے یا نقصان بن جانا ہے تو پھر آپ کو پدا ہے اس کا جو ہے اوٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس جس کا خیال رکھیں گا اچھے کے لیے آپ جو ہے اس وظیفے کو کیجئے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں وظیفوں کا استعمال بلکل عمل کی طرح کیا کریں تو اگر آپ کو اجازت نیلیں تو پھر یہ عمل کہلاتا ہے تو اس جس کا خیال رکھیں اب آپ نے جس طرح آپ کو بتاؤں گی اس طرح آپ یہ عمل کیجئے گا وہ خود پیارا عمل ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ آپ نے مطلوب کو یعنی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور پر لاکر تو اس کے جیسے دماغ ہوتا ہے مطلی کہ ماتھا یا دونوں آنکھیں یا ماتھا وہاں پر آپ نے اس کے پر دم کرنا ہے تصور میں لاکر ہاں اگر آپ کے پاس کچھ تصویر ہے تو تصویر کا بھی استعمال کرسکتے ہیں نہیں تو آپ تصور میں لاکر تب بھی یہ کرسکتے ہیں گیارہ دن تک آپ بلکل بھی بے شک رابطہ نہ کریں گیارہ دن تک بس آپ نے وہ عمل کرنا ہے اور رات عشاء کے ٹائم پڑنا ہے دن پیر کا ہو تو موتبر ہے اور اگر اتوار ہو تب بھی موتبر ہے ان چیزوں دنوں کا بھی خیال دکھے گا انشاءاللہ اور آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرتے وقت بات نہیں کرنی بولنا نہیں ہے باوضو کرنا ہے جس دن آپ پہ پہلا دن مقرر جگہ کی ہے اس دن آپ عمل کریں گے جو ٹائم آپ نے مقرر کی ہے اسی ٹائم آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مطلوب کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے گیارہ سو مرتبہ آپ نے دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے ٹھیک ہے سورہ آنام کی آیت نمبر پنتالیس یہ آپ نے پڑھنی ہے آپ قرآن پر میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے مطلب کہ بہت دل لگا کہ اس کو پڑھنا ہے جتنی آپ کی طلب طلب چاہت ہے اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا لیکن اجازت ضروری ہے ہم سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دوپ تکلیف ہے کسی بھی قسم میں تب بھی ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ